ام غیلان تحت شجرت ام غیلان اور اسی درخ کا ذکر اسی سورہ فتح میں آرائے لقدر رضی اللہ عن المؤمنین ایز جبائعون کا تحت شجرہ اللہ کریم نے اس کی کر کے درخ کا ذکر کر دیا کہ اللہ ان مؤمنوں سے بہت خوش ہو چکا ہے جو کی کر کے درخ کے نیچے آپ کو پلج دے رہے تھے ایز جبائعون کا تحت شجرہ جو ٹھلی کے نیچے آپ کو پلج دے رہے تھے آپ سے وعدہ کر رہے تھے حضور عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ آدمی کہتا کہ خدا کو حاضر نازل جانتا میں یہ ہاتھ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے گے میں اپنا سرکت رہوں گا دوسرا تیسرا ایک ایک آ رہے ہیں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دال کر آتھ کر رہے ہیں اب سارے ہو گئے اب یہ کنفرم تو نہیں تھا کرتے اسمان شہیر یہ ممکن ہے وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے تو اس سعادت سے محروم رہے گا یہ جو سعادت ہے اس پلیچ کا اس سے محروم رہے گا تو حضور اپاک نے چودہ سو صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ اے لوگو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تو سب کچھ دیتے تھے مالو سب کھو لاکھوں کی تعداد میں دیتے تھے جتن نوے ہزار دینار آگئے حصر اور مغرب کے درمائن تقسیم کر دیا اور گر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن لیوکر آئیشہ کانے کے لئے کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو کہتے ہیں آپ کے دو دینار گھر بھی لیں گے کچھ خریدیں گے آپ نے کچھ لایا نہیں بس جی کچھ پانی ہے اور کے جھوڑ ہے حضور پاک نے فرمایا چلو مجھے دو کے جھوڑ دے دیں پر ایک گلاس پانی دے دیں کالیا اور پی لیا اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے لئے بڑی فارح کی جس میں ہمیں کلایا پھلایا تو ایک ہی گھنٹے کے اندر نوے ہزار دینار تقسیم کر دیئے محضر میں آگئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو دیوانہ وار لٹاتے رہے سہاروں کے دیتے رہے اچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو دیتے رہے اجنبی کو بھی دیتا رہا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے باہت منعتد کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے رہتے ہیں اور آپ ہی جو ہیں سہرائی لوگ کونسے لوگ سہرہ میں رہنے والے تو سادہ لوہا لوگت دے وہ ایک اتتایاں سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کا دون طریقہ ہے تو وہ تو کوئی عذاب مدد نہیں جاتے ہیں وہ ان کا آواز کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے محمد کس طرح ہے بس اس طرح کہتے ہیں تو وہ بھتو آتا وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ کریم نے فرمایا لا تجعل دعاء الرسول کا دعاء اعبادکم بازا ارے خدا کے بندوں کچھ خیال تو رکھو یہ آتے کو یہ عام عدمی کو تورا بلا رہے اللہ کی رسول کو بلا رہے محمد جب آپ آئیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ وہ اللہ کے رسول وہ اللہ کے نبی احترام والے الفاظ کہتے جائیں تو یہ تربیت ہو رہی ہے باہر تک دیر یہ بدو آ جاتے کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آئیں آئیں بیٹھ سکیں ابھی کوئی دلدان کرتے کوئی آ جاتا مجھے جی اونٹ چاہیئے کوئی آ جاتا مجھے کوئی روزگار چاہیئے رسول اللہ علیہ وسلم ساروں کنسول بھی کر دیتا اور ان کے لئے کوئی رائے بلکہ کبھی کبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدو سے مذہبی کرتا ایک بدو آئیے تو حضور علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے باربرداری کے لئے اونٹ چاہیئے کیا چاہیئے اونٹ تو حضور علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس وقت تو میرے پاس اونٹری کا بچہ ہے میں وہ آپ کو دھونگا اونٹی کا بچہ اب اونٹی کا بچہ کھا جائے تو میں اس کو چھوٹا سا ہوگا پانچے مہینے کا وہ باربرداری قابل نہیں تو اس بدو نے کہے ماذا آپ آلدی محمد میں بچہ کو کیا کروں گا اس کو پالتا رہوں گے پانچ ساتھ پھر باربرداری کروں گا مجھے اونٹ چاہیئے آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ ماں والدت انہا کا یہ جو اونٹ ہوتا ہے یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہنس پڑا تو حضور علیہ وسلم کبھی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھوک کرتے تھے مزاہ کرتے تھے کہ وہ خوش رہے وہ ریلیکس رہے تو حضور علیہ وسلم نے جب حکم دیا اب حضور علیہ وسلم نے بڑا بیٹھ فیڑ کر دی تو وہ صحادہ جو میرے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لئے تیار ہے ایک کٹ مرنے کے بیعت الرزوان میں انہوں نے کہے دیا آپ حکم دیں گے ہم کٹیں گے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ وسلم نے کہے دیا کہ دیکھئے عثمان ممکنے زندہ ہو تو اسے اس سادس سے محروم نہیں کرنا چاہتے تو آپ سارے قواہوں کہ فر ٹائم بھی میں نے اپنا ہاتھ اور عثمان کو بارو کروا دیا ہے یعنی اپنے بدن یہ صرف عثمان کی حیثیت ہے حضور علیہ وسلم نے کبھی اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی کو بارو نہیں کروایا سوائے عثمان کے کہ یہ میں نے اپنا ہاتھ عثمان کو بارو کروا دیا فر ٹائم بھی جس ماں مائی ہینڈ اس اینڈ آف عثمان یہ عثمان کا ہاتھ کنسلر کیا جائے اور کر عثمان کی طرف سے کے لیا کہ میں عثمان سنا پاتھا ہوں تو آپ کو حاضر ناظر جانتا اقرار صالح کر رہتا ہوں کہ آپ حکم دیں گے میں سر بڑھ کی بازی مگا دیں گا اور تب ہی عثمان بیوست کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی کچھ اللہ کی نظر میں اور نبی کی نظر میں کچھ لوگ ہیں جو نبی اس کو اتنا ہاتھ داروں کروا دیتا ہے یہ حالی جنسل صحیح تو حضور علیہ وسلم جب حکم دے دیا کہ اسلاٹر کیا جائے اور شیع کیا جائے صحابہ اس طرح کیونکہ ان کے حوصلے نے جواب دیا تھا صحابہ پر اسی ایک شرط کا اتنا بوچ دا اور ابو جندل کے واپس ہی کا کہ ان سے حرکت نہیں ہوتی یہ نہیں کہ وہ حضور کے حکم کو نہیں فالو کر رہے تھے لیکن ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ اتنے ڈپریشن کے شکار تھے کہ وہ اس طرح حضور کو دیکھ کر رہے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا حضور علیہ السلام اٹھ گئے اپنے خیمے میں آ گئے اس سفر میں آپ کے ساتھ اپنی بیوی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی امی سلمہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی تو اس نے امی سلمہ سے کہے دیا کہ امی سلمہ لیکا جی لیکھا ہے تو عجیب مسئلہ ہوگا انہیں قتل دے دیا ہوگا عضرت امی سلمہ نے کہے دیا اللہ کے نبیو برے دیپریشن میں ہیں یہ دو چیزیں یہ صحابہ کو برے دبائے ہوئے ہیں ایک ابو جندل کی واپس ہی اور دوسرا یہ شرط کہ مفروض آپ کو واپس کریں گے اور وہ نہیں واپس کریں گے یہ چیزیں ان کے تو بلکل قوت غدر نہیں ان کے سوٹنے کی قوت ہی مستوب ہو چکی ہے تو آپ کے بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو حضور اسلام نے کہا کہ انہیں سلمہ تو پھر کیا کیا جائے ان کے ذہن میں کیسے بات بٹھا دی جائے تاکہ وہ دیپریشن سے نکل آئے تو اس نے کہے دیا کہ اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے آپ خود ہی اپنا اونٹ زبا کر دیں اور سر کو شہو کر دیں پھر آپ دیکھیں یہ کیسے اٹھتے ہیں حضور اسلام نے اپنا اونٹ زبا کر دیا اور سر شہو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم شہو کر دیا صحابہ نے جو دیکھ لیا حضور اسلام نے تو سر شہو کر دیا ایک بھی اس کے سلاتر کر چکے ہیں برن شروع ہو گئے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم ساروں نے کر دیا اور سر شہو کر دیا اب حضور علیہ السلام معاہدے کے اساس پر وہاں سے واپس لوگے مدینہ کی طرف احرام تو ختم کر دیا کہ عمرت القضاء کے لئے آئیں گے سلاتر کر دیا شہو کر دیا دن موجود کو دو بیگ قرآہ الغمیم میں جب پہنچ گئے راستے میں تو یہ صورت نادل ہو گئی قرآہ الغمیم اب اللہ کریم نے خود بیعہ کے اس معاہدے کو فتح کے دیا اِنَّ فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمُّ بِيْنَا کہ میں نے آپ کو ایک کرسٹل کلیر کامیابی دے دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بظاہر تو اس میں کم ہے ابھی کوئی صورت نہیں عبادت کے لئے آئے ہیں عبادت ہی یہ کرنے دیا ابو جندر کو واپس لے گئے مفرور کو واپس نہیں کریں گے بظاہر تو یہ شکست نہیں شکست نہیں اللہ کریم نے اسے فتح مبین کے لئے کیا کہے دیا فتح مبین کے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دیا تو فتح مبین کیوں کہا گیا اس لئے ایک بار کہ آج تک مشرقین مکہ مسلمانوں کے ریاست کو ریکنائز نہیں کر رہے تھے وہ تو انہیں آوٹلاس کہہ رہے تھے کہ باغی ہیں کہ محمد اور اس کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ گئے سارے کیا ہیں یہ باغی ہیں آوٹلاس ہیں اور آج جو ان سے ایکویلٹی کی بنیاد پر سائن کروا رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ دیار ایڈمیٹنگ ایڈریکنائزنگ دیار سٹیٹ اینڈ سیٹس تو اس سے بڑے فتح مبین اور کیا کچھ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی سٹیٹس انہیں ریکنائز کر دی آج آپ کے سٹیٹ کو انہیں ریکنائز کر دیا کیونکہ معاہدہ تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ ہی کوئی سٹیٹس دے لیتے ہیں صحیح اگر آپ کسی کو تپر مانے گے تو کوئی معاہدہ نہیں لیکن جب آپ کسی کہیں کہ چلو معاہدہ کر دیں تو ایٹ میمز کہ آپ کی ایکویلٹی کی بنیاد پر باپ کر رہے ہیں بازے میں آگئے اللہ کریم نے اس ایکویلٹی اور سٹیٹ ریکنیشن کو فتح مبین کے دیا ایک دوسرا کہ آج تک مسلمانوں کے بیت اللہ کے آنے کا حق وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے وہ کہتے کہ باغی نہیں آسکتے اور ابھی انہوں نے خود ہی کے دیے کائندہ سال آ جائیں فتح مبین کے دیا تیسری بار اہل مکہ کی جانب سے بے فکر ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو دس سال تبلیغ دین کا آرام سے موقع مل گیا اس معاہدے کے احساس پر ان دشمنٹ سے ہم بے فکر ہو گئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ تو معاہدے کے بابند ہیں صحیح تو حضور کو دعوت دین کا موقع مل گیا اور یہی وجہ تھی کہ جب عمرہ کے لئے جا رہے تھے تو چودس ہوتے کتنے دن اور دو سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چلائی کر دی تو دس ہزار لوگ تیابیہ ساتھ یہ اس دعوت کا نتیجہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال ملے تھے کتنے کیونکہ دس سال کے لئے تو مشرقینی مکہ نے معاہدے کو برقرار نہیں رکھا وہ تو دو سال میں انہوں نے توڑ لالا تو یہ دو سال یا دو سال سے کچھ کم مدت جو حضور کو مل گئی تو چودہ سو صحابہ کی تعداد کتنی تھے کون لی دس ہزار تک ممبر چار حضور علیہ السلام کو ریاست کے استحکام کا ایک موقع مل گیا کیونکہ ہی تک تو وہ جنگو المصروف تھے جنگو المصروف ریاست کی کوئی بلائی کر سکتے نمبر پانچ حضور علیہ السلام نے ناردن اریبیہ اور سنٹر اریبیہ اسی کو تابع برا دیا احلمت کا سبے فکر ہو کر ناردن اریبیہ اور سنٹر اریبیہ انہی کو مسخر کر دیا اسی صلح کے تین ماہ بعد حضور علیہ السلام ماہ سفر سن سات ہجری میں خیبر پہ آپ نے چاہیے کر دی یہود شہبت جو سادشوں میں مصروف تھے اور ہمیشہ اپنے لئے سپورٹ مانکے تھے کہاں سے مکہ والا سے حضور علیہ السلام نے ان پر چلائی کی کیونکہ مکہ والوں کی طرف سے تو وہ بے فکر ہو گئے تھے وہ تو معاہدے کیفا بنے اور خیبر کو فتح کر دیا فتح ایک بڑا علاقہ ہے فدق وعد القرآن ایک بڑا علاقہ ہے تیما ایک بہت بڑا ریجن ہے تدرق ایک بہت بڑا علاقہ ہے حضور علیہ السلام نے انسانوں کو فتح کر دیا اور یوں علاقے کا فوجی توازن بالکل دوسری جانت چلا گیا کہ علاقے میں سپیریر پاور کس کے پاس تھی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ السلام ابھی وہ سپیریر بن گئے یہ فتح یہ سلے کی وجہ تھی ایک مسلمان ابو گسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیڑیوں اور حکریوں میں چکلا ہوا مدینہ آ گیا اور حضور سے کہا کہ جی میں نے اپنے لئے خود ہی راستہ نکال گیا آپ مجھے واپس تو نہیں کریں حضور پاہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں چیٹنگ نہیں کروں گا میں چیٹنگ نہیں کروں گا کوئی آیا آپ کو لینے تو میں واپس کروں گا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی آ گیا ہے مکہ والوں کا خط لے کے کہ مہادے کے روح سے آپ ابو بصیر کو واپس کرنے کے کامن ہیں ابو بصیر کو واپس کریں گے وہ آدمی جو تھا اس کے پاس اس زمانے کا مشہور ہتھیار صیف ہندی اندوستان میں اس زمانے میں اعلیٰ قسم کے تنوار بنتے رہے تو صیف ہندی اس کے پاس تھا اب جب حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ابو بصیر کو اس طرح چکلہ ہوا اور اس کے حوالے کر دیا تو ابو بصیر نے اس طرح حضور کو دیکھ لیا کہ جی فتح فوق ابنی علیہ اب مجھے اس کے حوالے کرتے ہیں حضور نے فرمائے بیٹا کیا کروں میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے معاہدے کی میں مخالفت نہیں کروں گا حضر بائیس دو تو پروفگیٹ کریں گے محمد جوٹا ہے معاذ اللہ یہ چیٹنگ کرتا رہتا ہے صحیح طرح نے کہا بیٹا میں آپ کو واپس کرتا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ایک جملہ کیا دیا اور ابو بصیر نے باٹم لائن ٹک کر دیا اب سنبھائیں صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا وہ رجل وہ انت رجل وہ آدمی ہے اور آپ بھی آدمی ہے وہ آدمی ہے اور آپ بھی آدمی ہے وعندہ اسیفن اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس نے باٹم لائن ٹک کر دیا کہ اس سے یہ تلوار کسی طریقے سے میں نے لے کر اس کا بیڑا راستہ میں برک کرنا ہے صحیح اب راستے میں جا رہے تھے یاری تو ہو گئی پہلے تو دشمنی تھی اب جاتے جاتے لمبا سفر ہے چار سو میل گا تو راستے میں ہاں یاری تو ہو گئی ابو بصیر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کسی جگہ راستے میں جب وہ آرام کر رہے تھے دونوں تو اس سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا تلوار بڑا عجیب ہے یہ آپ نے کہاں سے خرید آئی اس نے کہا یہ ہندوستان کو آرڈر دے کر میں نے آرڈر سے بنا دیا ایسا تلوار توڑا ہے کہ آدمی کا بیراغر کر دیتا ہے ایک زرد سے صحیح ابو بصیر نے اس کی تلوار کی اتنی تعریف کی کہ وہ آدمی آپے سے باہر ہو گیا اس نے کہا دیکھو تو رسول بصیر میں جیسے لیلے اس نے کہا اللہ اکبر اور اللہ اکبر کر دیا اور نفس آگیا رسول پاک سے کہے دیا ابھی میں نے اپنے غیرہ سے اپنے کو چھڑایا حضور نے فرمایا آپ یہاں آئیں گے میں پھر بھی واپس کروں گا میں چیٹنگ نہیں کروں گا تو کسی صحابی نے آگے اسے کہے دیا کہ اسلامی سٹیٹ کے کچھ اپنے لیمٹس ہیں آپ اسی لیمٹس سے آپ باہر نکل جائیں تو پھر وہ بھی لیگلی حضور سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ واپس کروا دیں تو ابو بصیر نکل گئے یہ جو ریڈ سی ہے بحیرہ احمد بحیرہ احمد کے بیت پر اس نے ڈیرہ رات دیا ایک ٹینٹ لگا دیا صحیح ابو جندل کو پتا چل گیا کہ ابو بصیر وہ بحیرہ اس نے بھی کسی طریقے سے اپنے کوئی نکالا اور سیدھا اس کے پاس چلا گیا ستر لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں کتنے وانٹڈ مکہ کے ستر لوگ تو پورا قابلہ ہے اب اہل مکہ اب جیسے وہ قابلہ بروا کے اسی راستے سے گزرتے تو جیسے یہاں پہنٹے یہ ستر کے ستر ہو جاتے یہ یہاں بالدل صحیح ان کو چھنٹپڑ مارتے سب کتلے لیتے آخر وہ مجبور ہو گئے انہیں حضور کو لکھ لیا کہ وہ شرط نکالیں وہ مفروع واپس نہ کریں لے کہ انہوں کو واپس مدینہ بلائیں ہم تو بھوکے مر رہے ہیں وہ کوئی ایک دانہ یہاں نہیں آنے دے رہے ہیں صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مر دیکھی اللہ نے آپ کو سن لیا یہ اچھا طریقہ ہے انہوں نے خود اڑھا کر لیا انہوں نے کہا بھئی ان کو واپس بلائیں وہ تم بیر عمر کے کنارے بس بیٹے ہوئے ہیں ہم تو ایک دانہ غلہ بھی نہیں رہا سکتے مہارے بچے مکے مر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تو بلا دیا کہ آپ مزید کیا اورات انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اللہ مذکرہ ملترانی مانسینہ وآلہ مانو ماجہلنا وذکرنا تلاوتا وآلہ مہار فاللہ وکر محافظہ ورحمت وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فتحنا لکا فتحا مبینہ میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے اس کا نام ہے قراغ الغمین وہاں پہ جو پہنچ گئے تو جب ریلہ امین آئے اور یہ صورت میں آئے اللہ فتحنا لکا فتحا مبینہ تاکہ کم فتحا دے چکے آپ کو کلیر فتح کرسٹل کلیر فتح عبدالظاہر وہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں ایسے شرط ان سے منوائے گئے بھائی الرحمن الرحیم کو ہٹا دے ہٹا دیا رسول اللہ کو ہٹا دے ہٹا دیا مفرور کو آپ واپس کریں گے ہم نہیں کریں گے مان لیا اگر انسان سفرفیشنی اور سرفیس لی دے گئے تو فتح کی تو کل قصورت نہیں ہے لیکن اللہ کریم نے اسے فتح مبین کے دیا کہ یہ صرف فتح بھی نہیں کرسٹل کلیر فتح ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے سٹیٹ اور سٹیٹس کی ریکنگیشن کہ اسے ریکنگیز کیا جائے اس سے زیادہ بڑی کامیاب نہیں کیا ہو سکتی ہے صحیح؟ تو اللہ کریم نے اس ریکنگیشن کو کرسٹل کلیر فتح کیا دیا ایک بات دوسری بات اس کو کرسٹل کلیر فتح اس لیے کہا گیا کہ اس جانب سے بے فکر ہو کر آپ دوسرے علاقوں کی جانے متوجہ ہو جائیں گے تو آپ کے دعوت کا کام پھیل جائے گا تو دعوت کے کام پھیلنے کو اللہ نے فتح مبین کے دیا یہ فتح مبین دعوت کا کام دیا اور تیسری بات کہ اسی کے پس منظر میں آپ کو ایسے مواقع ملیں گے اور ان لوگوں سے نمٹنا ہوگا جو آج تک آپ کے لئے مسئیبت بنے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مہینے پات خیبر کے اٹیک کر دیا یہ سادش کی بہت بڑی آماجگہ تھی یہودیوں کے سادش کا مرکز تھا اسلام کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کر دیا صحیح؟ اب خیبر جب رسول پاک جا رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آجے مسئلہ آ رہا ہے تو وہی لوگ رسول پاک کے ساتھ عمرے کے لئے تیار نہیں ہوئے پہ ڈر کے مارے وہ خیبر کے لئے کہہ رہتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ پہلے ہم نہ جا سکے ہمیں ابھی تک حسرت ہے اللہ کریم نے فرمایا نہیں میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیبر کی فتح انہیں کو کریٹ ملے گا جو خدبیہ والے موقع پر آپ کو موجود تھے جب در کا موقع تھا یہ لوگ گروہ میں بیٹھے تھے اب ان کو پتہ ہے کہ یہود کو باگ جائیں گے یہود اور دیر ساری دولت میں مل جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گر میں بیٹھ رہا میرے ساتھ صرف کوئی لوگ جائیں گے جو خبی بیانتے ہیں کیونکہ جو آدمی تقلیب میں ساتھ دے راحت بھی اسی کو ساتھ لینا چاہیے کیونکہ راحت کے دوست بہت سارے ہوتے ہیں تقلیب کا میں نے واقعہ سنا دیا تھا کہ سادی نے ایک واقعہ نقل کیا یہ دو آدمی جا رہے تھے اتنے میں کئی سے شیر سامنے سے آیا صحیح ایک آدمی وہ درخ پر چڑھنے کا بڑا مائر کا وہ تو فوراں چڑھ گیا اب شیر تو سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیلی نے سارے کرتب اس کو سکایا سوائے درخ چڑھنے کے صحیح وہ درخ تو نہیں چڑھ سکتا وہ دوسرا آدمی شیر کسی اور کے شکار کو نہیں کہا کرتا ہے یہ اپنا کسب کرے اپنے لئے ان کرے تو کہا لیتا ہے مردہ چیز کو ملے تو نہیں کہتا علمہ دمیری نے ایک کتاب لکھے حیات الحیوان دو والیوز بیلی بارو جی کی بڑی بہترین کتاب ہے حیات الحیوان کل میں سٹڈی کر رہا تھا وہ بڑی پیاری بات اس نے نقل کی تھی بڑی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑس پائے جاتے ہیں اب کچھ بڑس ایسے ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں امریکہ نہیں پائے جاتے ہیں سائبریا میں پائے جاتے ہیں تو کسی اور دگا نہیں پائے جاتے ہیں اب ہر ایک مفتی کو تو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ فلان بہت حلال ہے اور فلان بہت خور سے کچھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع فارمولہ دے دیا حضور نے فرمایا کہ ہر وہ حیوان جو اپنی دار سے کارتا ہے کس سے کارتا ہے دار سے تو آپ سنیں یہ سامنے کے دو دانت نظر آرہے ہیں مجھے دیکھئے اس کو کہتے ہیں سنایا غلیاء یہ کہتے ہیں سنایا غلیاء یہ اس جانب ایک دانت اور اس جانب ایک دانت اس کو کہتے ہیں رباعیاء یہ کہتے ہیں رباعیاء یہ ہیں یہ نوکیلے سے یہاں ایک ہے یہاں ایک ہے اس کو کہتے ہیں ناب یہ کہتے ہیں ناب ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں سپیغاغ کتے والے دانت تو کتے کے دانت اس طرح نوکیلے ہوتے ہیں سارے دانت اور ہمارے یا حیوانوں کے بعض حیوانوں کے صرف یہ جس حیوان کی یہ دار ہوتی ہے تو اس کا کہنا حرام ہے شریف نہیں یہ حضور نے فرمولہ دے دیا مہا عن اکل کل زیناب من السبا کہ ہر زیناب حیوان جو ہوگا وہ حرام ہوگا لکل زیم اخلب من الطیور اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے چیز کو چیرے اور پارے تو وہ حرام ہوگا مفتی جانتا نہیں ہوگا کہ بھائی فلاں بھائی کیسا ہے کوئی آپ نے اس سے مسئلہ پوچھے یہ ایک قسم کا فرندہ پایا جاتا ہے یہ حلال ہوگا حرام ہوگا وہ کہے گا کہ میں کوئی خود بھی نہیں جانتا آپ اس کو سٹڈی کریں اگر وہ پنجے سے چیرتا پارتا ہے حرام ہے فرمولہ دے دیا حضور نے دے دیا فلاں حیوان پایا جاتا ہے حلال ہوگا حرام ہوگا حضور نے فرمایا ناب سے کہتا ہے تو حرام ہے آیت الحیوان میں اللہ مدبیری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کریم نے سارے حیوانوں کو دفاع کے لیے کچھ وسائل دیئے تو کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سینگوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے جو دانتوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اب حیوانوں میں جس کے یہ انیاد ہوں گے اس کے سینگ نہیں ہوتے صحیح اس نے اگر جنل فرمولہ نکال لیا کہ جس کے یہ ہوتے اس کے سینگ نہیں ہوتے اور جس کے سینگ ہوتے اس کے پرید ہوتے صحیح تو اکمینز کہ سینگ والے جانور حلال ہوں گے کیونکہ ان کے ناب نہیں ہوتے تو انساء اپنی خاص لکھ چکے سبیس تو تورا سا باقی رہتا ہے میں یہاں بھی ماتنس کریں صحیح دنگا آپ سکھنے تو الفتوہ پوچھے گا تو آپ کہہ کے اچھ اینیہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا تَاكِكَ ہم کامیابے دے کیونکہ آپ کو کرسٹو کلیر کامیابے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور برائے ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مراد فتح مکہ اس فتح سے کیا مراد ہے فتح مکہ یہ ابن مسعود اور برائے ابن عاظب کی روایت ہے ہم کہیں گے وہ نتیجہ تاہدہ بیعہ کا لیکن اس فتح سے مراد ہوا نہیں ہے فتح ایک چوار اللہ کریم اس معاہدے کو کہتا ہے یہ جو آپ نے ٹریٹی کر دی یہ پیکٹ کر دیا یہ پیکٹ اصل میں فتح ہو گی یہ ساری چیزیں اب اس کے پس منظر میں ہو گئے ہیں باتیں نہ دیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا کیونکہ کبھی کبھار فیصلے ایسے ہوتے ہیں ایک فیصلہ آپ ایسا کر جاتے ہیں کہ بعد میں خیر ہی خیر عطا ہوتا ہے اور بہت وقت آدمی سے ایک موقع پر ایسی کتائی ہو جاتی ہے ایسا فیصلہ کر جاتا ہے کہ یا سبحان اللہ دس بیس سال پر وہ نہیں کور کر سکتا ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی دی کہ اقوام کی تاریخ میں وہ دل بھی دیکھ لئے ہیں اقوام کی تاریخ نہیں اقوام کی تاریخ میں وہ دل بھی دیکھ لئے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک لمحے کی خطا سنیوں تک چلتی رہی کیونکہ مسئلہ بڑا موقع وہ بڑا سنیری اور رول کوئی ہوتا ہے بلکہ گوڑ ہوتا ہے رول نہیں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اویل کر دیا ٹیک تھا حق اس اپرچنیٹس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اویل کر دیا اس سے پورا فائدہ لے دیا کہ یہ ایک موقع ہے ریکنیشن کا چلیں کریں تب ہی تو ہمارے مولی عبدالعقی مجاہ جو ہمارے تھالیبان کے نمائم میں اس نے یہاں کے عزیر خارجہ سکھے کہ بھائی مجھ سے کیا دیمانڈ کر رہے اپنا کو ہمارے حوالے کر دو صحیح ہماری کوئی حکومت کوئی نہیں کوئی حکومت نہیں افغانستان میں صحیح اگر آپ ہم سے دیمانڈ کرتے ہیں تو فیلے آپ اسی امیریک نمائز کر دیں لیٹران جو شد آس پار بڑا اب یہ دیکھئے اس معایدے کو ماننا صحابہ اکرام کے کتائیوں کے مغفرکتہ ذریعہ بنا کہ جن لوگوں نے لبیک کے دیا ہمیں کہ وہ نہیں مانتا ہے کہ سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چودہ سو صحابہ میں کوئی ایک بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بازم آگئی اور ہر تعمر فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی وہ بات کٹکتی ہے مجھے ابھی بھی وہ بات کٹکتی ہے کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور میں نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم حق پر نہیں میں کہا ہیں کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں میں کہا ہیں میں نے کہا کیا محمد اللہ کے رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ کعبے کا تواف کر رہا ہوں تو ہم تواف کیے بغیر پہن جا رہے ہیں بہت و بکر نے کہہ دیا کہ محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال ہی تواف کریں گے نے تو کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے کہ تواف کریں گے اب کٹ کریں گے اللہ مزدری کا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کبھی بھی اس کو رسوان نہیں کرے گا لیکن اتمر فرماتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا میں اٹھ کے سیدھے رسول پاک کے ٹینک میں آ گیا سلام علیہ وسلم اور اس سے بھی یہی بات کریں کہ جی ہم حق پر نہیں میں کہاں ہیں میں نے کہاں ہمارے گزم الباطل پر نہیں میں کہاں ہیں میں نے کہاں آپ اللہ کے رسول نہیں میں کہاں ہوں میں نے کہاں آپ نے نہیں بتایا تو وہ نے بھی وہی بات کی کہ میں نے اس سال کی بات کی اور بہت نہیں وہی جواب دے دیا کہ میں اللہ کے رسول مجھے اللہ کبھی ظلیل نہیں کرے گا اب بلیف کریں صدقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بعد از آن اس کے پاس جو ریاتا وہ صدقہ کر جاتا ہے صدقہ دیتا رہتا مثلا سجاد کو دے رہتا بھائی وہ دعا کریں وہ خودہ بیعہ والا مسئلہ مجھے محب ہو جائے یہ دیکھی یہ ایمان ہے ایمان کہ بھائی وہ خودہ بیعہ میں نے جو کہا تھا وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ محب کر دے حضرت عمر نفل میں مصروف رہتے کوئی کہے رہے تو اتنی نفل پڑھتے ہیں اس نے کہا وہ خودہ بیعہ والا مسئلہ کو کور کر رہے ہیں بھائی چھے یہ مسئلہ ہو گئی وہ صدقہ کیا ایمان تائمہ صحابہ یہ سریکٹر میں ہوگی یقفر اللہ کلاہو انجام کارے کے بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کے امت کو آپ کو یعنی آپ کے امت کو کیونکہ یہ مسئلہ عقیدہ کا ایک گمراہ فرقہ گذر چکا ہے ایک گمراہ ان کا نام حشبیہ کیا کہیں اس کو حشبیہ یہ ایک فرقہ ہے قرآن زمانے میں گذر چکا ہے وہ اس عقیدے کے قائل نہیں کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں پیغمبر سے گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی منگلٹو بیدر کر دیا ہے خطاہ اور گناہ میں گویادی فرق ہوتا ہے پیغمبر سے خطاہ ہوتے ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے اگر وہ ایلیشن نہیں کرتا رہتا ہے جناہ کا مانا تو آپ نے قرآن کرے میں نے پاکستان میں ایک بار کہہ دیا کہ بھائی یہاں فوج میں آرمی میں جو سیکنڈ لیفٹینٹ لیا جاتا ہے تو اس لوگ ایڈرٹائزمنٹ پہ لکھ لیتے ہیں ایڈرٹائزمنٹ پہ لکھ 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 لیتے ہیں عمر کی حد تو کہتے ہیں اٹھارہ تھا اکیسی آبائیس سا صحیح پھر کہتے ہیں کہ قدر پانک فٹور اتنے انچ چاہتی اتنی انچ اپیرنس صحیح تعلیمی قابلیت ایف ایف ایسی سیکنڈ بلیجن کے مسکر میں صحیح اور پھر نیچے لکھ لیتے ہیں پھر نیچے انیلیجیبیلیٹی ناہلیت تو ناہلیت میں نیچے لکھ آئی ایس اس بی نے دو بار مسترد کیا لیکن یہ سیکشن کو میٹے ہوتی ہے آئی ایس اس بی کہتے ہیں آئی ایس اس بی ہیں دو بار مسترد کیا ہو اور دوسرا لکھ لیتے ہیں کہ کسی عدالت نے کسی قرائم میں اس کو سزا دیا راضی میں آگئی اب اگر کوئی آدمی پانچ منٹ کی سزا دیا اس کو عدالت سمت چکی ہے کسی قرائم پانچ منٹ کبھی عدالت کی بھی سزا دیتا ہے کہ اس آدمی کو فید ہے کتنے کا پانچ منٹ کا ایک گھنٹے کا تابر خاص کے عدالت کہتے ہیں یا وہ اگزامٹلی پنشمنٹ کہتے ہیں اگزامٹلی کو ہمیں سکتے ہیں کہ ایسا نسالی ایک ملین دالا پاکستانی قانون میں اگزامٹلی پنشمنٹ کہتے ہیں ایک پیسے کو کتنے کو کسی قرائم میں اگر عدالت نے کہے دیا کہ اس آدمی کو ایک پیسہ جربانہ ہو دیا سو لیٹس جربانہ ایٹنیز ہیز پیمیلن صحیح درزن پینٹر کے پیکنیری اور وہ پنشمنٹ اس کو کیا دیا گیا بس ایک پیسہ کا جربانہ ایٹنیز کیا اس کا جرب ساوٹ ہو گیا پھر وہ آرمی میں سیکن لپٹنیز نہیں بننی تو ایٹنیز تو میں نے کہے دیا کہ بس ایک لپٹنیز کیا بلا ہوتا ہے زیارہ سے زیارہ تو پچاس سرٹ آرمی والے سے پریکٹ کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے وہاں شرط رکھی ہے کہ وہاں کرمینل نہ ہوں اور پیغندر جو دنیا کے لئے رول مار رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یہی خطا موضوعی صاحب سے بھی سرزدوئے کئی بار موضوعی صاحب سے کہے کہ وہ بھی خطا اور زمب میں سرک نہ کر گئے لِيَقْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمبِكَا انجامِ کَا یہ ہے کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کے امت کو مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمبِكَا وہ چیز تَقَدَّمَ مِنْ زَمبِكَا جو پہلے کو دو چکا ہے وَمَا تَقْخَرَ جُو پیچھے ہوگا وَيُقِمْ مَنِمَتُ وَحَلَيْكَا اللہ کریم مکمل کرے گا اپنا فیور آپ کے اوپر وَيَادِ اَقَا اور سٹیبلیٹی دے گا آپ کو سراطم مستقیمہ سے دے راستے پر کہ آج اس فتح کا اثر یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ خدیبیہ میں ہیں مستقبل میں ان کے پاؤں کہیں بھی نہیں اکڑیں گے کیونکہ یہ جو تاج سب سے بڑا انجام تھا سب سے ناکابل تسلیم قسم کے شرائط تسلیم کرنا یہ ان صحابہ کا سب سے بڑا انجام تھا اور جو لوگ اس میں کامیاب ہوگئے نسٹ ان فیوچر وہ تمہیں ناکام بھی ہو سکتا ہے وہ تمہیں اللہ کریم نے کوئی پہلے سے اطلاع دیری ویادیہ کا سراطم مستقیمہ کہ آپ کی کمنگ ان فیوچر لائف وَسٹیبلیٹی سٹیبلیٹی ہوگی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اور امداد کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصرًا حزیظہ بڑا مضبوط امداد حزیظ کا مانا مضبوط بڑا مضبوط امداد وَالَّذِي اللَّهُ اللہ تعالیٰ وَذَاتِ اَنزَلَ السَّكِينَتَا فِي قُلُوبِ الْمُومِنِنَا جِسْنَے دَال دیا سَكِينَتَا سَتِسْفیکشن 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 اتمنان دال دیا فِي قُلُوبِ الْمُومِنِنَا مُومِنُوں کے دلوں میں تو کس قسم کا اتمنان اے تو جاتے وقت ان چودہ سو صحابہ کے دلوں میں اللہ نے اتمنان ڈال دیا ان کے کوئی ریزرویشن نہیں تھے کہ جس قوم کے خلاف ہم تمہیں دل جنگے لڑ چکے آج ان کے تدکر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان کو یہ اتمنان دے رہی تھی اس میں سے کسی کیی ریزرویشن نہیں تھے کہ بھائی وہ قوم جس سے ہم ددر کی جنگ لڑ چکے ہیں حزت کی لڑ چکے ہیں خندق کی لڑ چکے ہیں آزاد کی لڑ چکے ہیں وہاں داخل ہوں گے ہماری دکہ بوٹی کریں گے کبھی تو محیف ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے دلوں میں وہ اتمنان ڈال دیا کسی کے دل میں یہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ایک بات اور دوسری بات کہ ناقابل تسلیم شرائب تو تسلیم کرنا تھی وہ ابتدائی طور پر نہیں مان رہے تھے ابتدائی طور پر نہیں مان رہے تھے لیکن کسی نے بغاوت نہیں کی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سٹسپیکشن ڈال دی لیکن ٹھیک ہے ان کی ذاتی رائے کی کیسا نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی نے مجھے سے بغاوت نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم تا سکین اکتاستا کیا تھا اواللذی اللہ تعالیٰ وہ ذات انزل السکینتا جس نے نازل کر دیا نازل کر دیا تھا سکینت اور اتمنان فی قلوب مومنی لا مسلمانوں کے دلوں میں لی ازدادو ایمانا مغا ایمان ہیوں لی ازدادو ایمانا تاکہ لی ازدادو ایمانا مغا ایمان ان کا اجتماعی ایمان انفرادی ایمان کے ساتھ ایک ساتھ ہو جائے تب تا یہ اجتماعی ایمان اجتماعی مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں ایمان ہوتا ہے اجتماعی انفرادی مسئلہ میں ایمان ہوتا ہے انفرادی طور پر تو وہ پکہ مومن تھے میں انہیں اجتماعیات میں بھی پکہ مومن بنانا چاہتا ہوتا ہے صحیح اور اجتماعیات میں پکہ مومن بننا اطاعت امیر یہ آپ لکھیں کہ وہاں پہ ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے اطاعت امیر کہ بھئی امیر کی بات کو منہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اُسیكم بخمس امرن یاللہ بعز و جل میں آپ کو پانچ چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیتا ہوں اور یہ حکم مجھے اللہ نے دیتا ہے پہ اصم امیر کی بات کو سننا امیر کی بات کو سننا اور دوسرا وَتَّاع صرف سننا نہیں اُسی کے تقاضے پر حمل کرنا کبھی خبار آدمی بات تو سنتا رہے تھے این عمل نہیں کرتا تو اُس کا سننا ہی نہ سننے کے برابر ہے تو پہلے سننا very attentively اور دوسرا وَتَّاع اُسی کے تقاضے پر حمل کرنا اور تین وَلُزُومُ الْجَوَاغَ جماعت کے ساتھ جڑے رہے ہیں کیونکہ انسانوں سارے کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن اُسی کے اساس پر جماعت کا شیرہ سبا کرنا یہ جرمِ عظیم ہے جماعت کا شیرہ سبا کرنا یہ کیا ہے جرمِ عظیم ہے کیونکہ آپ کی ذاتی رہا ہے آپ اس کے لئے جماعت کو بہت اُبالتے ہیں تو وَلُزُومُ الْجَوَاغ اور چاہ وَلْحِجَتُ عِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور رسول کے لئے سب کچھ چھوڑ دینا اللہ اور رسول کے لئے سب کچھ چھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں حجرت اور پانچ وَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وَرِ امامِ انقلاب مولانا عبداللہ السندی رحمت اللہ علی رئیس الاحرار مولانا سندی رحمت اللہ علی وہ فرماتے ہیں کہ پانچ ہے tecnología پانچ ہی پلرز انقل یہ دیوار کیا ہیں یہ دیوار ہیں یہ پانچ چیزیں جو حضور نے بتائے یہ پانچ چیزیں کیا ہے اسے بھی نہیں کیا تکمیل ہوتی ہے سارے زندگی میں یہی پاؤں چیزیں اپلائی ہوتی ہے تیوائی کام کا یہ تصور سورہ نور ایت نمبر سکسٹی ٹو ایت نمبر تری فکٹی ایٹ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو تری فکٹی تری پر آپ نے کون سا قرآن پر آیا ہے سور ای نور کیا ہے سکسٹی ٹو یہ پران کیا سفاد نہیں نہیں سور ای نور سور ای نور سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو تری سکسٹی ٹو کیا سکسٹی ٹو ایت نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو ایت نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو آپ کیوں کو کلو گئے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو ماتشٹی ٹو انما المؤمنون باتے کے مومن اللہ تین وہ لوگ ہیں انما باتے المؤمنون پک ایمان والے وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ وَإِذَا كَانُوا مَغَهُوا عَلَىٰ عَمْرِ الْجَامِغِلْ اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں على عمرِ جامعِن اجتماعی کام میں على عمرِ جامعِن اجتماعی کام لم يزعبو تو وہ جاتے نہیں گروں کو حتی استازنوں مگر بعد ازا جب رسول سے اجازت مانگے تو اجتماعی کام سے اپنی خوشی سے کسک جانا ایشیت کے خلاف نہیں وہاں پہ کوئی امیر ہوگا اسی کو آپ دی اطلاع دینی ہوگی کہ میں اب جا سکتا ہوں اللہ کے لئے آپ اجتماعی کام میں ہوتے بغیر اجازت کی کسک نہ جائیں وََعْزَا قَانُمَغَهُوا عَلَىٰ عَمْرِ الْجَامِئِن جب وہ رسول پاک کے ساتھ اجتماعی کام لم يزعبو تو نکلتی نہیں حتی استازنوں مگر بعد ازا جب وہ اجازت لینی رسول پاک سے اِنَّا الَّذِينَا تَاقِقُوا لُو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ انشاءاللہ بھی آ جائے گا راب بھی کتنی منٹ کے لئے گیا راب سے چارے جیس کے لئے گیا رابی خزیر کے لئے چارے جیس کے لئے گیا ویدہ کانو مغہور جبو تیرے سوڑ پاک کے ساتھ غلا عمر جابع اجتماعی کا میں لم یزہبو تو جاتے نہیں حتی استا اچھا بھی رہا ہے چھا بھی سر رہا ہے لم یزہبو حتی استا زنو جاتے نہیں حتی استا زنو اچھا بھی رہا ہے اچھا بھی رہا ہے سوڑ پاک کے ساتھ سوڑ پاک کے ساتھ اچھا بھی رہا ہے جبا عمر جابع اجتماعی کا میں لم یزہبو تو جاتے نہیں حتی استا زنو مگر بعد ازا کہ وہ اجازت دے لیں ان اللہ دینا تاکہ کوئی اجتا زنو جو اجازت لیتے ہیں آپ سے اولائے کل لزینا یہی لوگیں یہ امنو ہے باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ تو شیخ مرہم نے فرمایا کہ اطاعت امیر کے اجازت کے بغیر اجتماعی کام سے نکلنا ایمان کے منطق ہے اللہ کریم نے فرمایا جو اجازت لیتے ہیں اصر میں یہ لوگ ایمان دانے ہیں فَيْزَسْتَازَنُوا كَلِبَادِ شَانِهِمْ فَيْزَسْتَازَ اب یہ کہ اللہ کریم نے اتنے سخت الفاظ کہے دیا کہ بغیر اجازت کے کیوں یہ کسے جاتے ہیں صحیح اب یہ کہے دیا کہ ہاں میرے نبی آپ بھی لینئنٹ اور کائن ہو اگر مسئلہ اہم غور کوئی اجازت مانگے تو اجازت دے دیں فَيْزَسْتَازَنُوا كَلِبَادِ شَانِهِمْ جب وہ اجازت دے دیں آپ سے لبادشان ام اپنے ضروریات کے لئے اہم حاجت کے لئے فَيْزَنُوا كَلِبَادِ شَانِهِمْ تو اجازت دے دیں اب یہ ہے دسکریشن نہیں پاہو یہ امیر کے اس کی دسکریشن پر موقف ہوتا ہے چھتی تو آپ کئی سارے مانگیں گے اب یہ میرے پر دیپینڈے کس کو ہاں کریں کس کو نہ کریں رسول پاک خود اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب کوئی آپ سے اجازت لے لیں فَيْزَنُوا لِمَنْ شَيْتَ مَنْ دُو آپ چھتی دے جس کو آپ چاہیں صحیح تو ہم چھتی دے سکتے ہیں عاصف صاحب کو اگر وہ کہہ دیں صحیح لیکن خلیل صاحب کہہ دیں چھتی نہیں ملے فَيْزَسْتَ آزَنُوا كَلِبَادِ شَانِهُ جب وہ اجازت لے لیں آپ سے لبادشان اپنے کسی حاجت کے لئے فَيْزَنُوا لِمَنْ شَيْتَ مِنْ اُسْكُوْ جَسْكُوْ آپ چاہیں اجازت پر بھی آدمی گیا جو آپ کی اجازت سے بیچ لے گئے ان کے لئے استقفار کرتے ہیں کیونکو تہیم کو ہو گئے اب دوسری بات کہ لوگوں کو جب پکار آجائے تو اللہ کریم نے فرمائے کہ پیغمبر کے پکار دینی پکار ہوتی ہے تو دینی پکار کو آپ عام پکار کی طرح نہ سمجھیں کہ آئیں آئیں اور نہ آئیں تو نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کریم فرماتے ہیں نو یہ کیا مسئلہ ہے دین کی دعوتے سے آپ نے آنا ہوگا اس میں کوئی اپشن نہیں ہوگا یا لا تجعلو دعا الرسول آپ کنسیڈر نہ کریں اور آپ سمجھے نہ دعا الرسول پیغمبر کے بلاوے کو کا دعا عباد کمبازا آپ اس میں ایک دوسرے کے بلاوے کے طرح نہیں آپ لوگوں کا ایک دوسرے تو بلانا کوئی اور چیز ہے لیکن دینی دعوت جب پیغمبر دے دے یا دین کے بھی ہاتھ پہ دے دی جائے وہ عام دعوت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ نے آنا ہوتا اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے کہ قد یعلم اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ٹھیک دا جانتا ہے ان لوگوں کو یتسللون ملکم لوازا جو چھوڑے چھوڑے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں جو چھوڑے چھوڑے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک دا جو مخالفت کرتے ہیں اپنے امیر کے حکم کے پیغمبر کے حکم کے تو وہ فکر مند رہے ہیں کس چیز کے جماعتی کام سے اجتماعی کام سے آدمی کس کے تو وہ ضرور فکر میں پلتا پڑے گا وہ ضرور کسی دمرائی کا شکاب ہو جائے گا حضور اکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گئے حجت الودا کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے دیئے کتنے خطبے دے نہیں ایک خطبہ وہ ہے ایک خطبہ جو واجب ہے حج میں جو واجب ہے وہ ہے عرفات والا خطبہ ہے عرفات والا خطبہ عرفات پہ صحے تو فرض ہے لیکن واقع خطبہ وہ واجب ہے ضرور دینا چاہیے سارے لوگ سنے یا نہ سنے لیکن امام نے دینا ہوں گا کیونکہ سارے لوگ تو نہیں سن سکتے وہاں ایک ہمیں ریئے کر سکتے ہیں نہیں تو امام نے دے تو وہ واجب ہے ہو رہے کہ سنت خطبہ جو منا میں دیا جاتا ہے کہنے دیا لیتا ہے منا میں تو وہ ہے سنت خطبہ تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا والے خطبے میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ صلاح سن لا یغلو علیہن قلب المومن تین خصلتیں ہیں ایک مسلمان نے اس کو پریکٹس کر دیے اور پریکٹیکل بنا دیے تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کو کبھی زن نہیں لگے گی اس کے دل کو کبھی زن زن میں دل کی جو بیماریاں ہیں میں نے آپ کو بتا دیتی کہ پرائیڑ ہوتا یہ ایک بیماری آپ نے کہی پرائیڑ قطبت یہ دل کی بیماری ہے قطبت دوسرا بیک بائٹنگ یہ دل کی بیماری ہے سلانڈرین یہ دل کی بیماری ہے گریڈ یہ دل کی بیماری ہے shame discontent یا dissatisfaction یہ دل کی بیماری ہے suspicion یہ دل کی بیماری ہے بلا وجہ anger یہ دل کی بیماری یہ دل کی بیماری آٹھ بیماریاں علماء نے شمار کر دی اور میں نے کتنے شمار کر دی آپ لوگ کے پتہ نہیں آٹھ یہ آسر صاحب کا موڈم ٹیٹ کام کرتا ہے باقیوں کے موڈم ذرا سلو ٹک کرتے لیکن ذرا سلو آپ ذرا تکرار کریں آسر صاحب کے یہ صحیح کروا دی بس یہ آٹھ بیماریاں یہ دل کی بیماریاں ہیں حضور پاہت نے فرمایا دل کو لگ گئی کوئی کام اور کوئی عمل وہ صحیح نہیں ہوگا کوئی کام اور عمل وہ صحیح نہیں ہوگا شیخ نے ایک اور چیز اس کے ساتھ شامل کروا دی شیخ رحمہ اللہ اس کے ساتھ ایک اور کی کنسپیریسی کہ آدمی کا ذہن سادشی بن جائے کوئی عمل اللہ کی نزدیت قابل قبول نہیں ہوگی تو اللہ ہوگی اگر کر لیا کنسپیریسی نبید قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں کہہ دیا مجھے دیکھئے محضر بن جبل کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی خضور پاک فرماتے ہیں کہ ان الحلال بینا جو چیز لافل حی شریعت میں that is clear that is clear وَالْحَرَامَ بَيِّنُونَ جو ان لافل ہے بھجلانسو clear وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَفِرْهُمْ جس چیز کے متعلق آپ اشتباہ میں کہ لافل ہے کہ ان لافل حضور پاک نے فرمایا آپ نے دامن بچائے رکھا فَقَدْ اسْتَبْرَ الْدِينِ آپ نے اپنے حزت کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا یہ لکھیں یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو میں آپ کو بتا دے کہ میں ابودعود رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کا انتخاب کتنے حدیث سے کیا ہے چار لاکھ سے فور ہنڈر تاوزنڈ سے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ اس کو چار لاکھ سے یہ حدیث یاد دی چار لاکھ یہ آپ کو کمپائل کر دیا سننے ابی دعوت کو سننے ابی دعوت کو تو اس میں چار ہزار حدیث جمع کر دی تو وہ فرماتے کہ چار لاکھ سے یہ حدیث سے میں نے چار ہزار حدیث کا انتخاب کیا اپنے کتاب کے لئے کیونکہ سارے کو امام ابودعود رحمت اللہ علیہ پر نماتے ہیں کہ میں نے اپنی جامعہ کا انتخاب ایک لاکھ سے یہ حدیث سے کیا ایک لاکھ سے یہ حدیث سے کیا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کے مقررات ختم کر کے وہ بھی چار ہزار بنتے ہیں اگر تقرار رپیٹیشن کو لی جائے تو سات ہزار فائر ہنڈر سنٹنگ بنتے ہیں لیکن اگر تقرار کو آپ ختم کریں تو وہ تمہیں تبار ایک حدیث کو تین چار مرتبہ بھی نکل کر دیتا ہے مطلب چیکٹرز میں مطلب چیکٹرز میں لیکن اگر آپ تقرار کو ختم کریں تو امام ابودعود فرماتے ہیں کہ چار لاکھ حدیث سے چار ہزارہ حدیث کا انتخاب کیا اور فرماتے ہیں اپنے ذاتی عمل کے لئے میں نے چارہ حدیث کا انتخاب کیا وہ فرماتے ہیں یہ چارہ حدیث پر عمل ہو لیا آدمی مقمر مسلمان بن لیتا ہے تو ایک حدیث اعمال انمالعمالو بلنیاد کہ اعمال کا درودار انٹینشن کریں وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمْ مَانَوَا ہر ایک آدمی کو جزا ملے گا اس کی نیت کے مطابق فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو آدمی سب کچھ چھوڑے اللہ اور رسول کے لئے اسے ریوارڈ بھی انہاں سے ملیں وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ إِلَى دُنْيَا جو آدمی ترک وطن کر دے ڈالرز کے لئے اسے ڈالرز مل جائیں گے ممکن ہے وہ شاید کی طرح ملین کے لئے آیا لیکن ملین نہیں ملیں گے دسلال مل جائیں گے صحیح کچھ تو مل جائے گا اَوْ إِلَى اِمْرَاتِيَتَ اَزَوَجُهَا جر بار چھوڑ دیا کسی خاتون کے لئے وہ خاتون مل جائے گی فاصل بل میں بھی وہ مل جائے گی یہ ایک حدیث دوسری حدیث من حسنِ اسلامِ مَرْءِ تَرْقُهُمَا لَيْعَانِ کہ ایک اچھے مسلمان کی شنافتی ہے کہ جو کام دینی فائدے کا نہ دنیای فائدے کا وہ کرتا نہیں جو بات نہ اس کے دینی فائدے کا نہ دنیای فائدے کا وہ بات ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ تو بیس طرح تائم ہے بلکہ بیس طرح تائم نہ otherwise he is going to commit sin موش طرح تائم کو ایسی بقواس کرتا رہے گا کہ گناہ ہوتے جائیں من حسنِ اسلامِ مَرْءِ تَرْقُهُمَا لَيْعَانِ یہ دوسری حدیث تیسری حدیث لا يؤمنوا حدکن حتی يحب لی اخیه ما يحب لنفس آدمی طبی تک مکمل مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بائی کے لئے بھی وہ راستہ نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے خیر کا راستہ اگر آدمی اپنے لئے پسند کرتا ہے تو جیزے بات آدمی کو جیزے لئے آستہ ستا ہے یہ خیر کا راستہ ہے اور چوتھی بات یہ حدیث جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا موازم جبل کی وضی اللہ تعالیٰ کہ رضور اکار نے فرمایا لافل is clear and unlaful that's clear but there is something کہ وہ کوئی confused قسم کے ہیں آدمی نہیں جانتا لافل ہے کیا لافل لا يعلمون کسر من الناس اب حضور نے فرمایا فَمَنِتْتَقَشُّبُحَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَ الْدِينِ وَحَجْدِ جو آدمی مشتبہات سے بچا رہے مشتبہات سے بچا رہے اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اور عزت کو بھی بچائے رکھا یہ آدمی مار کہا جاتا ہے وہاں کہ اسے پتہ نہیں ہوئے کہ چیز لافلے یا ان لافلے وہ کر جاتا ہے اس کی ذب بھی چلی جاتی ہے اور دین کا بھی بڑا غر کر جاتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے فَمَنِتْتَقَشُّبُحَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَحِرْدِ وَمَنْ وَقَعْفِ الشُّبُحَاتِ وَقَعْفِ الحرام حضور پاک نے فرمایا اگر آدمی اتنا جری اور اتنا بریو ہو گیا کام کرنے میں کہ پیچھے بغیر وہ کرتا رہے تو ان آج مشتبہات کر دی ہے کل کے وہ حرام کرے گا پیچھے فرمایا ہر بادشاہ کی کچھ کمیونٹی ہوتی ہے ہر حکمران کی کچھ امیونٹی ہوتی ہے مثلا ہمارے پاکستان میں پریزیڈن کی یہ امیونٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سور بھی کریں وہ عدالت بنیاد اب یہ شرح ہے یا نہیں اسے کہتے ہیں لات امیونٹی لات امیونٹی یا مثلا کوٹ کسی کو سزا دے وہ جو نواز شریف سعودی عربہ ہے وہ لات امیونٹی اپلائی کر دیا وہ پریزیڈنٹ نے کیا کر دیا اپنی لات امیونٹی جو کانسٹیوشن میں ہے اس کو اپلائی کر دیا کہ وہ محافی دے سکتا ہے محافی ایون جس کو ایکسیکیوشن کا آرڈر سنایا جا چکا ہوتا ہے اس کو دیتا ہے اگر وہ چاہے بیسے دیتا نہیں لیکن قبل کے کیس میں قبل کے کیس میں محافی دے سکتا ہے اکارڈنٹو کانسٹیوشن نا اکارڈنٹو اسلام بات امیونٹی تو اس کو کتے امیونٹی تو حضور اپاک نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لئے کچھ امیونٹی ہوتی ہے یا اس کے کچھ ریزارس ہوتے ہیں جو اس کے لئے خاص ہوتے ہیں تو حضور اپاک نے فرمایا کہ کوئی آدمی بادشاہ کے ریزارس کے اردہ گرد بینا پیرا کرے تو اس سویالیشن ہوتی رہے گی تو حضور اپاک نے فرمایا جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہے یہ اللہ کے ریزارس ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا حضور نے فرمایا آپ قریب جائیں گے تو پر جائیں گے آپ قریب جائیں گے تو پر جائیں گے In other words you are going to chalindja کارٹیہ اللہ سبحانہ وتعالی اور پیچھے حضور نے فرما الا انکل جسد مزوار خبر بار انسانی بدل میں اللہ کریم نے گوشت کا ایک نوٹھنا رکھتا ہوا ہے اذا صلحت صلح الجسد کل لو اگر وہ ٹھیک کا کام کرے فیزیکلی تو عورت کو پتائے کہ دل ٹھیک کام کرے تو بدل بھی ٹھیک کام کرے گا دل میں بیرا گھر کو ایک والی کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کہہ رہتے ہیں کہ زیادہ بوڑ میں ہوتا ہے زیادہ بوڑ میں ہوتا ہے زیادہ ڈپریشن کے شکار نہ ہو لہنہ ایک وال تو ہے نہیں دوسرے کا بیرا گھر کو لے گا تو اسی طرح سپریچوالی حضور نے فرمایا کہ اللہ انکل جسد مزوار اذا صلحت صلحت جسد کل لو اگر آپ کا دل کا لکلا وہ سپریچوالی ٹھیک تاک کام کر رہا ہے یہ بیماریاں نہیں لگی جو بیماریاں نے شمار کر لی یہ نہیں لگی تو آپ کے بدن کے سارے آزازوں کام کرتے ہیں اور اگر سپریچوالی آپ کے دل میں یہ فساد پیدا ہوگی ہے یہ بیماریاں لگ گئی تو آپ کے اعمال کسی کام کریں تب ہی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیلسی اور حسد ہاں دسویں ایک اس میں ہے حسد میں نے وہ بن بتا دیا جیلسی کہ انوی اور جیلسی یہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا کے راک کر دیتی ہے جس طرح آپ آگ میں این بن بالدو ہو اس کو راک کر دی جیلسی تو دس ہو گئی میں سوچ لیا دا کہ بس وہاں کونس حج یاد آیا اوہواللذی اوہواللذی انزل السکینتا فی قلوب المومنین اللہ تعالیٰ و ذات انزل السکینتا جس نے نازل کر دیا تا اتمنان و سٹسفیکشن واپس اتنے سنکتے فی قلوب اللذینا ان لوگوں کے دلوں میں فی قلوب المومنین لی ازدادو ایمانم مغی ایمانہم تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے مہ ایمانم ان کے انفرادی ایمان کے اجتماعی ایمان بھی آجائے انفرادی ایمان کے ساتھ اجتماعی ایمان بھی آجائے تو میں نے کہا کہ منا میں حضور رفاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ لے کے دیا کہ تین چیزیں ہیں انسانی دل کو مسلمان کے دل کو ذن نہیں لگے گا ان دس قسم کی بیماریوں کا اگر وہ ان تین چیزوں کو پریکٹس کریں نمبر ایک اخلاص العمل لاللہ کہ وہ جو کچھ بھی نیک عمل کریں اونلی فاربی سے قتل اخلاص العمل لاللہ اور نمبر دو والنصیحة لغلی الامر خطمرانوں کے لئے وہ خرخائی کا جذبہ رکھتا ہے مسلمان خطمران کے لئے وہ کیا جذبہ رکھتا ہے خرخائی کا یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ بسرط تاپل ہی کرتے رہے ہیں لائک تاپل کرنے کے بغیر بھی کوئی طریقے ہیں اگر اس کی خانیاں اتنی زیادہ نے حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار احمتکم الذین تبغزونہم ویبغزونہکم آپ کے بہترین وہ حکمران ہیں حکمران وہ ہیں جنہیں آپ سے نفرت ہیں اور آپ کو ان سے نفرت ہیں تو صحابہ نے کے لئے فلانوں نہ دوزہوں جنہیں کوئی طاپل نہ کریں حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ آپ دین سے نہیں رکھواتے تو ان قرارہ پیدا کرنے کوشش نہ کریں کیا رہا ٹاپل کرنے سے مسلمان مسلمان کے ادھر لگ جائیں گے حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محاصرہ کیا گیا تھا سارے لوگ کتنے تھے دو سو اور چار سو کے درمیان حضرت علی جی سے حق نہیں آئے حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کے قتل کرنے کے وقت مسلمان کی کلوار غلاب سے نکل آئے گی قیامت پر کوئی واپس نہیں جائے گی مسلمان موسلمان کو قتل کرتے رہی گی تو دیکھ هذه فرص ایور کیس دیکھ لئے مسلمان کی تلوار نکل گئی کس کے خلاف اس سے پہلے مسلمان نے مسلمان کو کبھی نہیں مانا حضور کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں پھر مسلمان نے مسلمان کو نہیں ختم کیا اور حضور اطان صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ مسلمان کی تلوار من صلح علینا صرف علیسہ منا مسلمان اگر مسلمان کے خلاف صرف تلوار مکالے ابھی تو تس نے ضرب نہیں کیا حضورت آج نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو میرے ساتھ اور حضورت آج نے فرمایا کہ جب مسلمان مسلمان کو ضرب کر دے قتل کرنے کے لئے احتزہ حرش الرحمن اللہ کے حرش میں زلزل آجاتا ہے اللہ کی بہت بلا جرم ہے مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے بہت بلا جرم ہے ابھی تو علماء نے فرمایا کہ نہیں آپ کے حکمان اگر فاسق بھی ہو تاپل کرنے کی نہ سوچیں اس کی اصلاح کی سوچیں تاپل کریں گے بغاوت پیدا ہوگی بغاوت پیدا آگے مسئلہ آ رہا ہے سورہ حجرات میں میں یہ تفصیل بتاؤں گا کہ مسلمان حکمان کے خلاف نکلنا کب جائے سے امام حنیف ارمت اللہ علی نے زید ابن علی بن العابدین زید ابن علی زید العابدین اور النفس الزکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن علی بن العابدین وہ تو فرقہ زیدیہ کے امام ہیں شیعوں کا ایک فرقہ کیا فرقہ زیدیہ ان کے امام زید ابن علی زید علی بن العابدین وہ بنیمیہ کے خلاف جب نکلے اس کی ساری فائنانشل سفر امام حنیف ارمت اللہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے تو وہاں آپ کو بطن کر حضور پاک نے فرمایا کہ تین صفات ہیں مسلمان پلٹس کریں ان کے دلوں کو یہ بھی ماری نہیں لگے گی ایک اخلاص اللہ علی بن اللہ دوسرا وَالنسیحة وَلُولِ الْأَمْرِ حکمرانوں کے لئے خیر خواہی طلب کرنے اور تیسرا وَلِزُومِ الجماع وَلِزُومِ جماع مسلمانوں کے جماعات کا شیرازہ نہ باکی ارنا مسلمانوں کے جماعات کو حتی الوسع مقتحب رکھنا بَرْت اَنْدِ بے سیزار دی نَوَا تَنْدِ كَاسْتَ اَبْدِ یہ ایک شرط ہے نَوَا تَنْدِ كَاسْتَ اَبْدِ کمپرمائزز نہیں وَلَّذِي أَنزَلَ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَتَ فِي قُلُوبِ مُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ اِمَانَمَّا اِمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ کے لئے جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ سَارے لَشْكَرْ آسمان والے اور زمین والے وَقَانَ اللَّهُ حَلِيمًا الحَكِيمًا اور ہے اللہ تعالی وَالْعَمْرَكْنِ وَالَا اور حکمت جاننے والا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اب دیکھئے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سکینت کیوں ڈال دی اس کی ایک وجہ یہ تھی لِيَزْدَادُ اِمَانا کہ آپ لوگوں کا ایمان ابھی ہو جائے اور دوسرا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ اس کے دوسرے وجہ یہ تھی میں نے سکینت ڈال دی مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ داخل کر دے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو جنہاتِ باغات میں تجرمی منتاتِ الْأَنْحَار کہ جارے ریتے ہیں اسے کے نیچے نیرے خالدین افیحا ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں وَالْقَفِّرَ عَنُوْمْ سَيِعَاتِ اور اللہ کریم ارئیس کرے گا ان کے گناہ وَكَانَزَارِكَ عَنْدَ اللَّهِ اور یہ بات اللہ کے نظر میں فوثاً عظیمہ بہت بڑی کامیابیں جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابیں تو کوئی کارہی نہیں اور کیسری اللہ وَيُعَذِّقَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور تیفر حیلت یہ کہ اللہ کریم عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ مُشْرِقْ مَرْدُ وَالْمُشْرِقَ عورتوں کو اَزْوَانِنَ بِاللَّهِ زَنْلَسَوْئِ اَوْلُوْا جو گمان کرتے تھے اللہ کے عوالے سے گندے قسم کے گمان جو گمان کرتے تھے اللہ کے ذات کے مطالب گندے قسم کے گناہ کہ اب یہ جاتے ہیں موت کے موں میں ان کے ساتھ دبر کی جنگ لڑی ان کے ساتھ احط کی جنگ لڑی ان کے ساتھ خندق والی جنگ لڑی اب جاتے ہیں ان کے کیپٹل میں عمرہ دا کرنے وہ تو ان کو زندہ کائیں گے وہ تو ان کو اب اللہ نے بہا ان کو توڑا پروٹیکٹ کرنا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھئے منافقین کے کیسے خیالاتیں گندے قمان کرتے تھے اللہ کے عوالے سے اَزْوَانِنَ بِاللَّهِ زَنَّسَوْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْئِ اور دائرہ کا دوسرا معنی ہے حادثہ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْئِ انہوں انہیں کے لئے بدترین حادثہ ہونے والا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ غَلِمْ غَضَب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وَلَغَنَوْ اور لانت کر دیا ہے اللہ نے ان کے اوپر وَغَدَّلَوْ جَهَنَّمَ اور تیار کیا ہے ان کے لئے جان لوں وَسَاعَتْ مَسِيرًا اور بدترین جگہِ جَهَنَّم وَلِلَّهِ جُنْهُدُ السَّمَاوَاتِ اللہ کے لئے آسمان وزمین کے سارے لشکر وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اے اللہ تعالیٰ عزیزًا غالب حکیم الحکمت جاننے والا النار صلی اللہ کا ہم نے بجوا دیا ہے آقو فِغَمْبَر صلی اللہ علیہ وسلم شاہدًا اب شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے جوا شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے جوا لیکن حضور کی صفت جوا جاتی ہے تو شاہد کا معنی ہوتا ہے مغلم شاہد کا معنی ہوتا ہے مغلم ٹیچر اللہ ارسلہ کا شایدن ہم نے بجوا دیا ہے آپ کو مغلماً تعلیم دینے والا و مبشراً اور خوشی کی خبر دینے والا و نظیراً اور وارننگ دینے والا لطومنو باللہ تاکہ آپ لوگ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ و رسول اللہ کی رسول پہ و تعذیر کا معنی ہے مصرد اور انداب کرنا و تعذیر ہو تاکہ آپ انداب کریں اللہ و رسول کی و توفکرو اور تعظیم کریں اللہ و رسول کی و تصبحو اور تصبح کردیں اللہ تعالیٰ کے بکر تنوہ سینا صبح و شام ان اللہ سے نا یبائی اونکا بات یہ بولو یبائی اونکا اب بیحت کا معنی کیا ہے لیکن مثلا بیحت یہ محفوظ ہے بیعہ سے یہ محفوظ ہے کس جیسے؟ بیعہ سے اور بیعہ کا معنی کنٹریکٹ بیعہ کا معنی کنٹریکٹ سیل اور پرچیس کا جو کنٹریکٹ ہوں تھا اس کو کہتے ہیں بیعہ اب یہ بیعہ مجھے دیکھئے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ یعہد و پیمان کرنا یعہد و پیمان کرنا اس کو کہتے ہیں کیا؟ بیعہ فولک کے ہاتھ کہ بیعہ تین قسم کے لئے شریعت ایک کو کہتے ہیں بیعہ کی ایمان کیا کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے لوگوں کو بیعہ دیا کرتے تھے ایمان والا ایمان والے بیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے ہاتھ کو پکل کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ بلو اشہد اللہ علیہ علیہ اللہ و اشہد انہ محمدن حابدہ اللہ رسول اب مرگوں کے ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں رکھتے لیکن میں تحاشا فرماتے ہیں کہ حاتون کے ہاتھ کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ہاتھ میں آجائے یا حرم ذرا دور سے کوئی حرم نہیں لیکن حضور نے کیوں نہیں کی ایمان بخاری نے حدیث رویت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی اور سا یدہ امراتن اج نبیت القد تو حضور نے کبھی بھی کسی اج نبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ایمان بیعہ سے ایمان کے موقع پر تو ان کی بیعت ہوتی ہے چادر کی ذریع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر اس طرح رہا جائے تو وہ خاتون اس طرح کو پتل دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک لینک پیرا ہو جاتا ہے لیکن یہاں مردوں کا لیں ہاتھ میں ہاتھ اپنا خاتون کا لیں خاتون کا لیں خاتون کا جو سے سلام کریں اللہ صلی اللہ کا تو یہ ہے بیعت ایمان دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد یہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے یہ موقع بڑا سنسٹی ہو جاتا ہے اور جان مال کی قربانی کی ضرورت آتی ہے تو وہاں امیر اکنیہ بیعت کو لیتے ہیں وہاں امیر اکنیہ بیعت کو لیتے ہیں یہ ادبیہ والا جو بیعت تھا یہ ایمان والا ہوتا ہے وہ صحابت ہوتا ہے مومن اور حضور نے ان سے اکنیہ پلیٹ دے لیا پھر ہر ایک کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھتا کیوں کہ جان مال کی قربانی بینگی اس لئے سلمان ابن اکوہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس کے شاگر نے کہا کہ یہ جی کیا بیعت تھی یہ جو آپ لوگ حضور کے ساتھ بیعت کر رہے تھے یہ کونسی بیعت تھی تو سلمان ابن اکوہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بائی مرنے والی بیعت تھی اور کیا تھی یہ جنہ کی قربانی دیں کہ جہاند والی بیعت کونسی ہوتی ہے ابنی کہنے تاکھے سر کا چانگا کیا کہنے تاکھے سر اور تیس راحتہ ہے بیعت رشد و اصلاح بیعت رشد و اصلاح یہ جو ہم اپنے مشایخ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں ہاتھ کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جائیں کر ہاتھ کرتا ہوں کہ حد تل مطبور قرآن السلم کے قرآنین کو اتعلق کریں ورائض اور واجبات اور سلم کے ادائیگی میں کوئی کوتا ہی ارادتا یہ لطب ہم کہہ رہتے ہیں کیونکہ انسان سے ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ ارادتا فرائض اور واجبات اور سلم میں کوئی کوتا ہی نہیں کرنگا ارادتا کبھی حرام اور مطلوعات پر ارتکابوں نہیں کرنگا اب یہ جس شیخ سے بیعت ہو جاتی ہے تو مطالق آمو اللہ پر اس شیخ کو اپروش کیا جاتا ہے اس شیخ کے اپروش کیا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مرشد ہو کیا کہتے ہیں مرشد مرشد کا معنی ہدایات دینے والا ہے انسکشن دینے والا ہے کہ وہ قدم قدم پر ارشاد دیتا رہتا ہے مرشد مرشد لیکن اس سلسلے کو لوگوں نے عبیوز کر دیا پیر اصلا میں پیر کا لفت ہوتا ہے بھوڑے کیا پیر لیکن اب آج کے دور کے پیر یا سبحان اللہ بھاکار شیطان میں کلنہ نامش ولی ورولی این اسطلانت مرولی اما عبداللہ تکرکے والا یا لیو پیر او نسل روگ پتر ٹکی عبداللہ ادھے خدر پر کشا لو سیدہ علیہ لالا پھر آپ کو ترجمہ کرے گا چنہیے پیر او نسل روگ پتر ٹکی عبداللہ ادھے خدر ٹکی روگ پتر ٹکی پر دنے نیسن، نیسن نیسن ربے سریاں پردو گا سی اس کو بے اپس سرائے گا رہی ہے جو جو نہیں نیرے سنے گئے وہ اس کو تو پھر کوئی اور کہتے ہیں نہیں نہیں نیرے سنے گئے نہیں نیرے سنے گئے باری سنے گئے اس طرح جم کرتے ہیں پسو کہتے ہیں یہ پسو ہے یہ پسو ہے وہ تو انسان کے بدن کو دچ کر جائے تو سارا بدن پھول جاتا ہے وہ جلا دیتا ہے آدمی تو اترا اکھتا ہے اور وہ خبیص چیز ہمیشہ چھلوار میں گزت جاتی ہے صحیح وہ انسان پس پورا چھلوار اتار دیتا ہے کیونکہ بلکل آگ لگ جاتی ہے آہ وہ سرکنڈ علاقے میں برز گا رہا ہوتی ہے تو ہمارے علاقے کے گالے میں اس نے شیر میں کہہ دیا تو اس نے کہا کہ آج کے زمانے کے پیر آج کے زمانے کے پیر یہ سر پسو کے درابع ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے انہما باتے ہیں جو بیعت کر رہے تھے کانٹرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ پر غمبر واسطہ تھا کانٹرک کر رہتا ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کہ اوہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میرے خواد و پیمان کر تو میں نے کبھی وائلیشنل نہیں کرنی تو حضور نے یہ بیعت کے لیان سے اب دیکھئے مطالق کا آدمی نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رہ دیا اب اللہ کریم نے فرما ہوا عصور نے آب کے ساتھ کانٹرک نہیں کر رہے تھے کس کے ساتھ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اور پیچھے اس کی علف بیان کر لی کہ ہاں نیچے تو آپ کا ہاتھ تھا دمیان میں اس کا ہاتھ تھا اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے سبتا ہے جو ذلوا فیلت دیل اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھت کر رہا تھا جو ان کے سبتا ہے تو ایک نین کے بیعت الرجلان والے صحابہ جب بیت کر رہے تھے ان کے ہاتھ کے ایک جانب رسول کا ہاتھ اور دوسر جانب اللہ کا ہاتھ اور حضرت عثمان فرما دے کہ وہی تو خصوصیت ہے حضرت عثمان فرما دے کیونکہ وہ تو موجود نہیں تھے اب یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ قتل کیے گئے ہیں یہ رانگ اطلاع ہے تب ہی تو حضرت عثم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ میں فار ٹائم بھی اپنا یہ ہاتھ عثمان کو بھارو کروا دیتا تاکہ وہ اس سادس سے وحرم نہ رہے تو فرماے کہ میرا ہاتھ فار ٹائم بھی دیت اس ٹو بی کنسیدر ایزیت عثمان اور یہ صرف عثمان کی خضوصیت ہے کہ حضور نے اپنے بھارو کرنا دیو اسے ہر کو نہیں کروا اپنے بھارو کروایا توس کو حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ نہ تو عثمان کے لئے دیجے بھی رسول کا ہاتھ برمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اور اُلطر اُلہ کا ہاتھ اور تو عثمان بطور قطر کے تو بھائی اور مرے یہ عرصی نے اپنا حد دے دیا تھا اِنَّمَا يُبَائِ عُونَ اللَّهَ يَدُلَّهِ فَوْقَئِدِهِمْ فَمَنْ لَقَسَا تو جو آدمی اس بیعت کو توڑے گا فَإِنَّمَا بَاتِ يَلْقِسُو وہ توڑتا ہے مصیبت والے باطلہ نفس اپنے اوپر وَمَنْ اَوْفَا بِمَا غَادَ عَلَيْهُ اللَّهَ اور کوء وَمَنْ اَوْفَا بِمَا غَادَ اللہ کے ساتھ مہادا کر دیا ہے فَسَيُوتِ عَجْرًا غَزِيمًا تو اللہ کریم اس کو عجر حظیم دے دے گا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول محمد والی واصحاب اجمعین اللہ مرد محمد بالقرآن عزیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وَعَلِمْنَا مِنْهُمَا جَهِلِنَا وَفْقِمَةِ لَا وَطَوَانَا لِلْغَانَا النَّهَا اللہ خیر حافظ ورحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نمبر آج اللہ الرسول اللہ کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پیج بتائیں بھئی فائٹ ویل اللہ الرسول اللہ کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن شاہد اب شاہد یہ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر توڑا ہے جس کو شاہد کہا گیا یہی وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ ٹویسٹ کرواتے ہیں قبر پرست اس کو ٹویسٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیں اس کو شاہد کہا گیا اٹھ میس کے وہ حاضر ناظر ہے تو شاہد حضر الشاہ علیہ اللہ رحمت اللہ نے فرماتے مُعَلِّمًا آپ کو استاد بنا کے بجوایا اللہ رسل اللہ کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو شاہدن استاد و مغلم و مبشرا اور خوشی کے خبر دینے والا و نظیرا اور وارننگ دینے والا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ آپ لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ وَتُحَذِّرُوْهُ حَذَّرَيُ حَذِّرُ تَعْزِرًا کا معنی ہے مُسْحَذِّرُ کرنا وَتُحَذِّرُوْهُ اور تاکہ آپ رسول پاک کے امداد کریں یا اللہ کی دین کے امداد کریں وَتُوَقِّرُوْهُ اور آپ اس کے تعظیم کیا کریں توقیر کا معنی ہے توقیر و تعظیم اردی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وَتُصَدِّقُ وَرَا بِلُورِفَائِ کریں اللہ تعالیٰ کو بُکْرَتًا وَأَسِلَا صُبْحُ شَام یعنی فی جمعی علاقات یہ نہیں کہ صبح اور شام سارے علاقات میں اِلَّا لَذِي لَا تَاکِكُوْ لُوگِ يُطَائِعُونَكَ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ سمٹائم بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ تو بیع کا معنی ہے بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ کرنا ہے تم نے بتا دیا تھا کہ بیعات اسلامی تین قسم کے ہیں بیعات اسلامی تین قسم کے ہیں ایک ہے بیعات ایمان جو صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعات کیا کر دیتے اس کا معنی یہ ہوتا کہ ان خدا کو حاضر ناظر جان کر خلفیہ اقرار کرتے ہی کہ اللہ اور رسول کو فالو کریں گے روہبیشن سے ہوائی کریں گے جتنے سارے احکام ہیں اس کو فالو کریں گے صحیح تو اس کو کتا تب بیعات ایمان اور میں نے بتا دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک پہ رکھ دیتا جبکہ خواتین کو اپنا چھادر پکڑا دیتا محمد خاری نے حدیث نقل کیا اور کے آئیشہ سے لم یا مسیدہ امراتن اجنبیت انقبتو کہ حضور نے کبھی سٹرینج وومن کا ہاتھ تچ نہیں کیا تو ایک ہے بیعات ایمان دوسرا ہے بیعات جہاد جو جہاد کے موقع پر خصوصیت سے سیکریفائز کے لئے لیا جاتا ہے امیر وہ مجاہدین سے بیعات لیتا ہے اور تیسرا ہے بیعات اصلاح و ارشاد بیعات اصلاح و ارشاد جو ہم اپنے مرشدین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں ہاتھ ایمان کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے دین کو فالو کریں گے اپنے مرشد کے ہدایات کو قرآن سمت کی روشتی میں اس کی اتباہ کریں گے محرمات سے اجتناب کریں گے محرمات اور تائم ہر ایک تائم ہم اپنے مرشد سے اصلاح و ارشاد کے طالبوں سے ایڈوائس لیتے رہتے ہیں لیکن اس سلسلے کو ابیوس کیا گیا ارشاد کو کیا گیا ابیوس کیا گیا تو سجادے بن گئے ادھیوں بن گئی لوگ بیٹے ہونے پیسے بٹھر دیں اور شیطان ہے کہ کام سارے شیطانوں کے پرنام ہے ولی اگر ولی کا یہی مفروعت ہوٹے تو میں ولی پر لانت پیچتا اب حیق آدمی کلیم کرتا ہے اور خصوصاً جو بردر ازر زمین سندھ میں جمراہ آدمی جو صلی اللہ مکلی من قضور مکلمہ من نماز کچھ میں نہیں لیکن پھر بھی مرشد بنی ہوگا ہے صحیح اور سندھی سادے لوگ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں یہ کرتے ہیں ہاں and the same thing is going on there in the region of چوہنی صاحب لیکن اس لئے میرے پہلے آپ کا نام لیا تاکہ چوہنی صاحب ذرہ لیکس ہو جائے ورنہ وہ تاکہ بھی جنک کریں گے جو مرے تو آپ کے علاقے کے دیر پیر یہ نہیں کرتے ہیں بہتے رفع مسلح سے کام دیا تو وہ جگہ جگہ پنجاب میں تو آدمی گلتا کرتا ہے تو یہاں پہ بول اللہ اللہ فلان شریف اور یہاں پہ فلان شریف اور یہاں پہ فلان شریف شیخ مبون نے فرمایا فرمایا کہ جہاں پہ بھی شریف لکھا ہوئے ضرور بھی شیطان گسا ہو تو ولی کی خود اللہ کریم نے قرآن کریم کی اندر ولی کی کرائٹیریم اور اسی کا میار اور سٹینڈر مقرر کیا ہے کہ تو فرمایا کہ علیاء اللہ کو انہیں دو چیزیں اللہ زینہ آمین ہوں جو عقیدے کے پکے وہ کانویت تقن و عمل کے سر چلیں عقیدے کے پکے ان کا تو عقیدہ یہ دگرہ ہوا پتہ ہے وہ تو غور اللہ کو عالم غیب سمجھ کریں نظر لگے اللہ میں مصروف رہتے ہیں اور شیخ مرحب نے فرمایا کہ ون بے ٹریفی چلتے ہیں وہاں کہ آپ آوگے تو کیا لاؤگے اور پھر میں آؤں گا تو پھر کیا دوگے اس نے کہا پیر کی کتاب میں دینے کا تصور نگ سارا لینے کا تصور نگ وہ کہتے ہیں کہ پیر نمی پرد مریدان می پرانند چنہیں گئیں مری پرانند پیر نمی پرد مریدان می پرانند پیر نہیں ارتا مرید اس کو اڑا کے رہتے ہیں ہمارے پیر میں پر ایسا کیا اور پہ ہمارے پیر اور ننگے بے کر رہتے ہیں پر Pamhi احمد جو سیاستانے وہ بھی ننگوں کے قابلہ دے رہتے ہیں کہ ننگے نے تین ڈنڈے مارے کہ تین ڈنڈے مارے تو تین سال حکومت لگی چاہے دس ڈنڈے مارتے کہاں حضر جسے سمجھ گئے اللہ کریم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم وہ شیخ جعلان رحمت اللہ علیہ جسے پیران پیر کہتے ہیں جسے پیران پیر کہتے ہیں شیخ جعلان رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ازارہ ایتن رجولن جب آپ کسی کو دیکھیں ہدا میں اڑتا رہے کسی کو دیکھیں سمندر پہ چلتا رہے شیخ نے فرمایا کہ اس کو آپ بزرگوں کی لس میں شامل نہ کریں اسے سب سے پہلے قرآن و سنت کے قصوٹی پر فرقی کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تعیز ولی اللہ ادوائی ولی شیطان اللہ کا دوست نہیں شیطان کا دوست حضرت بغدادی رحمت اللہ علیہ شیطان نے بغدادی رحمت اللہ علیہ جو قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے دی صحیح شیطان جنہیر سے کسی نے کہا یہ حضرت لوگ کہتے ہیں افائی ولی اللہ ہیں اس نے کہا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا اللہ کریم فرما دونس دسپرائیب کرویٹی فاییر سیلز میں جانتا ہوں ہر ایک کو تو آپ نہیں کیا کلیم کرے کہ میں ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں اپنی موں میں ہمیں ٹوکیوں بنیں تو شیطان جنہیر عمد اللہ نے فرما میں نے کبھی یہ کلم نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوں لوگ کہتے ہوں گے تو اس نے کہا یہ تو صحیح ہے آپ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہا اس نے کہا جواب ولی اللہ تو آپ سے کرامت کیا ظاہر نہیں ہوتی اس نے کہا کس قسم کی کرامت ہے کس قسم کی کرتا مہتا تمہارا 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 بارک اللہ فی سفر وصلم علی عبوئی وعلا کلل اخوان فی خناب متہ ترجیح انشاءاللہ بارک اللہ فی مغادرتک وفی مراجعتک اللہ علیکن السلام اب شیر جنہید رحمت اللہ لے ا polishی نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی ایک لیم نہیں کیا لوگ کے تھے تو اس نے کہا جب آپ علی اللہ ہیں تو آپ ہوا میں کیوں نہیں اڑتے تو شیر جنہید رحمت اللہ لے نے فرمایا اگر ہوا میں اڑنا ہی ولاہ کے تو پھر مکhi ہیں تو سارے علیہ اللہ ہیں وہ تو بیٹھیں ہی نہیں بس اڑتے ہی رہتے ہیں اس نے کہا پھر پانی پہ کیوں نہیں کرتے اس نے کہا پھر پینڑکی سارے علیہ اللہ بن گئے تو اس نے کہا پھر ولایت کس چیز کا نام ہے اس نے کہہ ریا کہ الاستقامت اوکل کرانا ولی کی پہچان کرامت ظاہر کرنا نہیں خلاف عادت حرکات ظاہر کرنے نہیں شریعت کے ساتھ کتنا مستقیم چل رہا ہے اتنا ہی بڑا ولی کر رہا ہے برزن مہدرہ استقامت آمدین مولانا چفر مداز مہدرہ استقامت آمدین میں پئے تشفہ کرامت آمدین کہ دین کا تقاضہ استقامت پیدا کرنا ہے دین کا تقاضہ یہ نہیں کہ خرامت آدمی ظاہر کریں پھر تو وہاں لاہور کے پتباتوں پر جو جو بجاتے رہتے ہیں وہ بانس نہیں بجاتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہے اور نیو سے رنگ برنگی کا غذا تو اتنے دیر سارے مکانتے ہیں بارے رہے تو ان کے پیچھے پر جائیں گے ہم اگاری ہم صحیح ہے اب چھوڑی صاحب تو اتنے دیر اتنے دیر پہلے یہاں امریکہ ہوں ہی کہ ساری تنجابیت بھول گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِغُونَكَا تاکی کو لوگ جبائِغُونَكَا جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے رہتے ہیں اِنَّا بَاتِ يُبَائِغُونَ اللَّهُ بِعَدْ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کٹریکٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوہلین دیار بیندیک کٹریکٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یَدُلَّعِ فَوْقَعِدِمُ اللہ کا ہاتھوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے یعنی نیچے آت کہا درمیان میں قیعد کرنے والے کا ہاتھ اوپر سے اللہ کا ہاتھ کہ ان صحابہ کا ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے برمان ہوا کرتے ہیں جب وہ بیعت کر دیتے ہیں اور حضرت عثمان کی تو شان ہی گرالی میں نے بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ہاتھ باروں کروا دیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھا تو چھو رسول صحابہ کو جوابنا دیا کہ فار ٹائم بھی میرا یہ ہاتھ انہیں عثمان کو دے رہا ہی اور یہ پہ آپ نے عثمان کے لئے کر گیا اور اسمان کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کے نیچے رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ اور میرے لئے تو نیچے بھی رسول کا ہاتھ درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ فَمَنَّكَسَا فَإِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِ ایعلا نَفْسِ عُبْال اپنے اوپر وَمَنْ اَوْفَى بِمَا غَادَا دَانْ لَا بِمَا غَادَا دَانْ لَا اس بات کے جس کا مغادہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَسَيُئُتِ عَجْرًا غَزِيمًا دے دیگا اللہ پس کو عجْرِ عظیم سَيَكُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِن الْآرَابِ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآآ اب میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمرا کرنے جا رہے تھے تو ضعیف العیمان قسم کے لوگ وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے کہ جس فون کے ساتھ ہم دبر میں لڑے ہیں وہ خود میں لڑے ہیں احزاب میں لڑے ہیں انہیں کے قاتلوں پر ہم نے حملے کیے ہوئے ہیں اب ان کے سٹی میں جا کر جی تو موت کے نومے جانے کے مترہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں گئے اب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے دی آپ واپس آئیں گے تو وہ اب ایکسکیوزز کرتے رہیں گے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ کہیں گے آپ کو المخلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ وہ پیچھے رہنے والے سہرائی لوگ زیادہ تر پیچھے کون رہے گئے تھے جو سہرائے میں رہنے والے تھے آراب کیا کہیں گے شغلتنا اموالنا وآلونا میں مشغول اور مصروف کر کے رکھا تھا اموالنا ہمارے اموال نے وآلونا ہمارے آلو حیال نے اس لیے نہیں گئے ہمارے بزنس کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے آلو حیال کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے بی بی وہاں کیزر پرمننٹی میں زیرے لاجتی اسکیوزو تو بہر سارے ہوتے ہیں شغلتنا اموالنا وآلونا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا آپ ہمارے لئے استغفار کریں اصل میں حقانیت زبان پر ظاہر نہیں ہوتی حقانیت وہی ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے تو اگر دل میں بات ایک اور زبان کے دوسری حتی اللہ نے کہہ دیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا اخرت میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یا قولو نبیل سے نتیم وہ کہتے اپنی زبانوں سے مالے صفے قلوبیں وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں قل آپ کے دیجئے فَمَنْ يَمْ لِكُلْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَنْ کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لئے مِنَ اللَّهِ فَمَنْ يَمْ لِكُلْكُمْ کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لئے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابلے میں شے انتور اسی چیز کا اِنْ عَرَادَ بِكُمْ ذَرُلًا اگر اللَّهِ کریم ارادہ کر چکا ہے آپ کو ذرہ پہنچانے کا اَرَادَ بِكُمْ نَفْحَا یا ارادہ کر چکا ہے آپ کے لئے نفع کا بلکان اللہ بلکہ ہے اللہ تعالی بِمَا تَابَلُونَ خَبِرَا اس پر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے مطالعے خبر رکھنے والے ہیں بَلْ ذَرَلْتُمْ کہ وہ جا کے ہوں نہیں رہے تھے اگر آج کے دن کی پرواہ اور فکر ہوتی ہوں کہ رسول پاک آئیں گے اور پھر ہم لیم ایکسکیوز اور لنگڑے گوڑے حضر پیش کریں گے تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن یہ تو غیر ایسٹی ہے نہیں کہ انہوں نے واپس توانا ہے انہیں توان مرمائی ہے انہیں توان مرمائی ہے انہیں توان مرمائی ہے میں کس کے ساتھ سامنے ایکسکیوز پیش کرنے ہیں تو اللہ کریم نے اس کی حقیقت وہ کجھوں نے سکرین اوٹ کرنی کہ بل جنہ تم بلکہ آپ لوگ کوئی خیال کر چکے تھے اللہ یل قلب الرسول کہ واپس مڑ کے نہیں آسکے گا پیغمبر والمؤمنونہ اور مومن الہ علیم اپنے آل کے پاس بدن کبھی بھی وزی نزالک فی قلوبکم اور یہ بات خوبصورت بنا دی گئے تھے اور کے خیال میں وزنہ تم ظلم سوئے اور آپ گمان کر رہے تھے برے گمان وَكُنْ تُمْ قَوْمَمْ بُورًا اور تیابنوں جے ایسے قوم بوراً جو حلاق ہونے والی ہے برے گمانوں نے تو آپ نے ان کا بڑا در کر دیا کیا تیسے گمان بوراً یہ جمع ہے باہر کا باہر کا معنی حلاق ہونے والا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو ایمان نے یکے گا اللہ پہ اور اللہ کی رسول پہ فَإِنَّا آتَدْنَا ہم تیار کر چکے کافروں کے لیے صغیرن شغلزن آگ صغیرن کا معنی وہ جو بڑکتا رہتا ہے وہ آگے جو بڑکتا رہتا ہے اور کبھی بجتا نہیں اس کو صحیر کے دے وَلِلَّهِ مُلْكُسْ سَمَاوَاتِ وَلَرْدِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہِ آسمانوں کے اور زبین کے یا گفر لِمَنْ يَشَاوْو اللہ کریم پخش دیتا ہے لِمَنْ يَشَاوْ اس کو جس کو وہ چاہے وَيُعْذِّبُ وَرْعْذَاب دے گا مَنْ يَشَاوْ جس کو وہ چاہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اے اللہ تعالیٰ پخشنے والا اور میرا بال تو یغفر لِمَنْ يَشَاوْ وَيُعْذِبُ مَنْ يَشَاوْ ایک جنرل پرنسپل شریعت کا لکھتے ہیں ایک عامومی قائدہ کہ اللہ کریم شرک و کفر کو تبھی معاف نہیں کر دے یہ منیشاہ کا اطلاق اور اپلیکشن وہاں نہیں ہے کہ اللہ کافر کو بھی بخش دے نو تو قرآن و سننہ کے اطلاق پرنسپل کے خلاف تو یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا کافر اور مشرق کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہ مغفرت اور عذاب کا مسئلہ جو مشیط اور رضا پر ڈیپینڈ ہے یہ مسلمان گناہگار کے لئے ہے کس کے لئے؟ مسلمان گناہگار کے لئے کہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا اب جس کو عذاب دے وہ اللہ کے حضر کا تقاضہ ہے کیونکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے اللہ ازل مرکو کا حضر اللہ ازل مرشیح اللہ ازل مرشیح اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا جس کو سزا ملتی ہے وہ اس کا استحقاد کرتا ہے کہ اس کو سزا ملے تو وہ عبد کا تقاضہ ہے عذاب اس کے عدل کا تقاضہ ہے اور مغفرت یہ اس کے فضل کا تقاضہ ہے مغفرت کے لئے ہم کوئی پرائیس اور قیمت نہیں ادا کر رہے ہیں اگر مسئلہ قیمت کے ادا کرنے کا ہوا تو مرخواہ محصر تک مٹ گیا ہے حدیث معای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں آپ کو اپنی مہربانی سے بخش دوں یا آپ کے آمال اور عاقیدے کے احساس پر ہوتا ہے گا آمال کیونکہ وہ اتراتا رہے گا میں نے تو اتنے اتنے کا آمال کیوں دن بڑی لگا رہا رات بڑی لگا رہا مسئلہ قریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم وینڈ اور ہوا آ جائے گی اس کو پیاس لگ جائے گا اور وہ مرتا رہے گا بہلا خوش وہ سانس نہیں لے رہا اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا ایک تندہ گلاس ہاتھ میں لئے اس کے آگے سے گردے گا یہ دیمانڈ کرے گا میں تو مرتا ہوں یہ گلاس دے دیں وہ کہے گا دھونگا تو لیکن فری نہیں آپ نے قیمت کا اگر یہ تو قیامت ہے قیامت میں کونس سے قیمت آپ کے آمال پر ہوں 50% دے گا وہ کہے گا لولے بھائی گا تو مر رہا ہوں وہ پیے گا وہ پیے گا تھوڑی دیر بعد ایک دوسری گھنڈ آ جائے گی پھر وہی کے پیپ وہی پرشتہ آگے سے گرے گا وہ کہے گا remaining 50% جو آپ کا بقیہ ہے 50% آمال وہ دے دیں وہ کہے گا وہ بھی لے مر رہا ہوں اب 100% کچھ لے گئے اب اللہ کریم فرمائے گا اس سے کہ آپ کو اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دوں آپ کے عامل سے تو یہ بھول گیا ہوگا یہ کہے گا جی اپنی عامل سے اللہ کریم اس کو ریمان کروارے گا تو دو کپ پانی کا نظر پر گیا انجسٹ امیجن کتنا پانی پیا ہے تو اگر ایک پانی کوئی صاحب کتاب کیوں چاہی صاحب افتاری میں کتنا ایتنی جوز تو میں نے سورہ فتح کی تمہید میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ حدیبیہ سے جب یہ لوگ واپس آئے تو قرآن کریم قرآن الاغمین میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ صورت ناگلی پھر فرمایا کہ اِنَّا فتح نہ لکا فتح مبین کہ ہم نے آپ کو کرسٹل کلیئر کامیابی دے لی اور کرسٹل کلیئر ویکٹری کہاں تھی انہوں نے کہا رحمان الرحیم نہیں مانتے حضر دیلی نے حریص کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے حضور نے حریص کر دیا انہوں نے کہا مفرور واپس کریں گے اور ہم نہیں واپس کریں گے آپ لوگوں نے تو اس میں تو بظاہر ویکٹری کا کوئی تصور نہیں پھر بھی اللہ تبھی تو چودہ سو صحابہ نہیں مان رہے تھے سوائے ابو بکر کے سوائے ابو بکر کے مذی اللہ ایسے قسم کے حالات میں صرف ابو بکر ہی ہوتے جس کے دل پر اللہ کریم ہوئی چیز انسپائر کر دیتا یہ حضور کے ذریعے میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو حضور کے رنگے رنگے ہوئے تھے وہ تو ٹوٹری اس کا تو نیچر ٹرانسپام ہو گیا تھا حضور کے رنگے رنگے ہوئے صحیح تو اس کے علاوہ طول کے عمر جیسے آدمی رضی اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ حضور کے پاس کہ ہم حق پر نہیں یہ باتل پر نہیں کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا ہم سو واپس جا رہے ہیں نہیں جانا ہم نے جنگ کرنا حضور میں آگئے تو اب یہ چودہ سو صحابہ رضان اللہ علیہ وسلم جب آپ اسا رہے تھے قرآہ الغمیم میں اللہ کریم میں صورت نادل فرمائی نہ فتح نہ لکا فتح مبین ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازہ تو فتح مبین کون سی تھی ایک تو یہ ہے کہ آٹھ تک تو یہ لوگ آپ کے آنٹلاس کے رہے تھے کہ یہ باغی ہے کیونکہ آج انہوں نے آپ کے سٹیٹ اور سٹیٹس دونوں کو ایکنیز کر دیا اس سے زیادہ